بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کا کمیسٹری ٹیچر احسن افروز کلاس نہم کمیسٹری باب نمبر آٹھ آج کے لیکچر میں ہم ہیلوجنز کی دو مزید کیمیکل رییکشنز کو تفصیل سے سمجھیں گے ہیلوجن کس طرح سے ہیلوجن کے ساتھ ریکٹ کر کے ہیلوجن ہیلائٹس بناتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہیلوجن ہیلائٹس یا جن کو ہم ہائیڈرائٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں ہیلائٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں کس طرح سے بنتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے بھی دیکھیں گے پانی کے ساتھ رییکشن کے نتیجے میں کس طرح سے ہیلوجن متلکہ ایسڈ کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں تو آئے چلتے ہیں گلاس بورٹ کی طرف دوسرا کیمیکل ریاکشن ہے ہائیڈروجن کے ساتھ ہیلوجن کے کیمیکل ریاکشن میں پہلے نمبر پر ہم نے آکسیڈائزنگ پراپٹی پڑھا جس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا کہ ہیلوجن آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کسی دوسرے ہیلوجن جب کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں تو ان میں سے الیکٹرون کو نکال کر ہیلوجن دوسرے ایلیمنٹ میں سے الیکٹرون کو نکال کر ان کی آکسیڈیشن کروا دیتے ہیں خود کی ریڈکشن کروا دیتے ہیں لیکن ہم نے ہیلوجن کی آپس میں ہی ریاکٹیوٹی کا موازنہ کیا کہ جب ایسا سلوشن جس میں پہلے سے ہیلوجن پڑھا ہوئے اس کا ریاکشن ایک اصلی حالت میں موجود ہیلوجن کے مالیکیول کے ساتھ کروایا جاتا ہے تب کیا تبدیلی دیکھنے کو آتی ہے تو آپ نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کو سمجھا کہ جو زیادہ طاقتور اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہیلوجن ہوتا ہے وہ اپنے سے کم والے کو سلوشن کی حالت میں کیا کر دیتا ہے تبدیل کر دیتا ہے اس کی جگہ پر خود آدھتا ہے جس میں آپ نے پڑھا تھا فلورین کلورین کو اکسیڈائز کر کے اس کی جگہ پر خود آ جاتی ہے پوٹاشیم کے ساتھ کلورین برومین کو اکسیڈائز کر دیتی ہے برومین آئیوڈین کو اکسیڈائز کروا کے خود آ جاتی ہے پوٹاشیم کے ساتھ پوٹاشیم برومائیڈ بنتا ہے تو جب پوٹاشیم برومائیڈ بنتا ہے برومین اور پوٹاشیم آئیوڈائیڈ کے رییکشن سے تو آپ نے دیکھا تھا کہ پوٹاشیم آئیوڈائیڈ جو بے رنگ تھا اس کا رنگ جو تھا وہ سرکھی مائل براؤن کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ پوٹاشیم آئیوڈائیڈ میں آئیوڈین کوئی جگہ برومین آ چکی ہے کیونکہ برومین کا رنگ سرکھی مائل براؤن ہوتا ہے دوسرا نمبر پر ہے ہائیڈروجن کے ساتھ کیمیکل رییکشن ہائیڈروجن کے ساتھ ہیلوجن رییکٹ کر کے ہائیڈروجن ہیلائیڈز بناتے ہیں ہم لکھتے ہیں کہ ہیلوجن ہائیڈروجن کے ساتھ رییکٹ کر کے ہائیڈروجن ہیلائیڈز بناتے ہیں ہائیڈروجن ہیلائیڈز بناتے ہیں ہائیڈروجن کے ساتھ رییکشن کے نتیجے میں بننے والا کمپاؤن ہائیڈروجن ہیلائیڈ کہلاتا ہے ہائیڈروجن ہیلائیڈ کو ہم ظاہر کرتے ہیں ایچ ایکس کی مدد سے ایچ ہائیڈروجن کو ظاہر کرتا ہے جبکہ ایکس ہیلائیڈز فلورین کالورین برومین وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے اگر ہم بات کریں ہائیڈروجن ہیلائیڈز بنتے دوران جو کیمیکل افینٹی ہے ہیلوجن کی ہائیڈروجن کے ساتھ تو وہ گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب کم ہوتی چلی جاتی ہے تو میں لکھوں گا کہ ہیلوجن کی ہائیڈروجن کے ساتھ کیمیکل افینٹی گروپ میں اوپر سے نیچے کم ہوتی چلی جاتی ہے اوپر سے نیچے جیسے جیسے ہم آتے ہیں مطلب فالورین بڑی تیزی کے ساتھ رییکشن کرتا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ کلڈین کا رییکشن اس سے ذرا سستی کے ساتھ ہوتا ہے برومین کا اور آہستہ ہوتا ہے آئیڈین کا اور زیادہ سستی کے ساتھ یہ رییکشن ہوتا ہے مطلب کہ یہ جو کیمیکل افینٹی ہے یہ جو رییکشن کرنے کی صلاحیت ہے یہ ہیلوجن کی اوپر سے نیچے آتے ہوئے کم ہوتی چلی جاتی ہے ہائیڈروجن کے ساتھ جب بھی ہیلوجن ہائیڈروجن کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے تو ہائیڈروجن اور ہیلوجن اس رییکشن کے نتیجے میں ہمیشہ کیا بنتا ہے ہائیڈروجن ہیلائیڈ بنتا ہے تو یہ میں نے ایک جرنل رییکشن لکھا ہائیڈروجن ہیلائیڈ کی بننے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ایک جرنل رییکشن اب ہم ذرا مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ مختلف ہیلوجنز کس طرح سے یہ رییکشن میں حصہ لیتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائیڈروجن کا فلورین کے ساتھ رییکشن کس طرح سے ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر فلورین کے ساتھ رییکشن ہائیڈروجن فلورین کے ساتھ بہت زیادہ تیزی سے رییکٹ کرتا ہے یہ رییکشن اندھیرے اور کم درجہ حرارت پر بھی ہو جاتا ہے اس سے مندادہ لگا سکتے ہیں کہ فلورین کتنی زیادہ رییکٹیو ہے اس کی رییکٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ اندھیرے کے اندر بھی رییکشن ہو جائے گا روشنی نہیں چاہیے اور دوسرے نمبر پر درجہ حرارت بھی اتنا زیادہ نہیں چاہیے تھنڈے حالات کے اندر بھی یہ رییکشن پورا ہو جاتا ہے فلورین کی رییکٹیوٹی کا اس پاس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہائیڈروجن کا رییکشن کرواتے ہیں فلورین کے ساتھ تو فلورین رییکٹ کرتے ہوئے کیا بناتی ہے ہائیڈروجن فلورائیڈ بنتا ہے یہ رییکشن اندھیرے میں بھی ہو جاتا ہے اور اندھیرے کے ساتھ ساتھ کم درجہ حرارت کے اندر بھی ہو جاتا ہے اندھیرے اور کم درجہ حرارت میں بھی یہ رییکشن پورا ہو جاتا ہے دیکھیں رییکشن ہوتا ہے کس طرح سے اصل میں یہ ہائیڈروجن کا ایک مالیکیول ہے جس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہ فلورین کا ایک مالیکیول ہے جس کو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے اصل میں ہائیڈروجن کے درمیان کا بانڈ ٹوٹتا ہے فلورین کے مالیکیول کے درمیان کا بانڈ ٹوٹتا ہے دو ہائیڈروجن ایٹم دو فلورین ایٹم بن جاتے ہیں ایک ہائیڈروجن ایٹم ایک فلورین کے ایٹم سے ملتا ہے دوسرا ہائیڈروجن ایٹم دوسرے فلورین کے ایٹم سے ملتا ہے اور اس طرح یہ آپس میں مل کر دو ہائیڈروجن فلورائیڈ کے مالیکیول کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ اس رییکشن کا میکنیزم ہے کہ کس طرح سے ایک ہائیڈوجن کا مالیکیول ایک فلورین کا مالیکیول ٹوٹنے پر دو ہائیڈوجن فلکرائٹ کے مالیکیول بنتے ہیں اور یہ ریکشن اندھیرے اور کم درجہ رہت کے اندر بھی ہو جاتا ہے ٹھنڈ حالات کے اندر بھی یہ ریکشن ہو جاتا ہے یہ تھا فلورین کے ساتھ کس طرح سے ہائیڈوجن ریکشن ظاہر کرتی ہے دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ ہائیڈوجن کلورین کے ساتھ کس طرح سے ریکشن کرتی ہے کلورین کے ساتھ ریکشن کلورین کے ساتھ ریکشن سورج کی روشنی کی موجودگی میں ہوتا ہے مطلب کلورین کی ریکٹیوٹی چونکہ فلورین کی نسبت تھوڑی سی کم ہوتی ہے لہٰذا اندیرے کے اندر یہ ریکشن نہیں ہو سکتا ریکشن کروانے کے لیے کم از کم جتنی نرجی سورج کی روشنی سے آتی ہے اتنی ضرور چاہیے ہوتی ہے لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں کہ کلورین ہیلوجن کے ساتھ کلورین ہائیڈروجن کے ساتھ کلورین ہائیڈروجن کے ساتھ سورج کی روشنی میں رییکٹ کرتے ہوئے ہائیڈرو فلوریک ہائیڈرو کلوریک ایسرڈ بناتی ہے لہذا ریکشن دیکھتے ہیں کہ یہ ریکشن کس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہائیڈروجن کا مالیکیوز کلورین کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے اور یہ ریکشن سورج کی روشنی کی موجودگی میں ہوتا ہے تو اس ریکشن کے نتیجے میں ہمارے پاس کمپاؤنڈ کیا بنتا ہے ہائیڈرو کلوریک ایسرڈ بنتا ہے اور یہ ریکشن سورج کی روشنی میں ہو رہا ہے اس ریکشن کا میکنزم بھی بلکل پہلے ریکشن کی طرح کہ دو ہائیڈروجن کے ایٹم دو کلورین کے ایٹم ہائیڈروجن کلورین کے درمیان کا بانڈ ٹوٹتا ہے تو دو ایٹم ہائیڈروجن کے دو کلورین کے ایک ہائیڈروجن ایک کلورین سے دوسرے ہائیڈروجن دوسرے کلورین سے مل کر دو ایسیل کے مالیکیول بناتے ہیں یہ تھا کلورین کے ساتھ رییکشن فلورین کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ رییکشن ہوگا جبکہ کلورین کے ساتھ رییکشن ہے سورج کی اور روشنی کی موجود کی اندر ہوگا جبکہ فلورین کے لیے اس روشنی کی ضرورت نہیں ہے کم درجہ حرارت اور اندھیرے میں بھی رییکشن ہو جاتا ہے فلورین کی ریکٹیوٹی کا اس پاس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے تیسرے نمبر پر ہے کلورین کے بعد برومین کے ساتھ رییکشن دیکھتے ہیں اور آئیوڈین کے ساتھ رییکشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا فلورین اور کلورین دونوں کیا رییکشن ہونے کا میکنزم بلکل ایک ہی جیسے ہے آگے چلتے ہیں برومین کے ساتھ رییکشن برومین چکے کلورین سے کم رییکٹیو ہے لہٰذا اس کا رییکشن کلورین کی بھی نسبت ذرا سلو ہوتا ہے اس رییکشن کو کروانے کے لیے ہمیں حرارت کی ضرورت ہوتی ہے فلورین کے لیے آپ نے پڑھا کہ اندھیرے کے اندر بھی رییکشن ہو جاتا ہے کم درجہ حرارت میں بھی ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر کلورین کے لیے آپ نے پڑھا کہ سورج کی روشنی چاہیے رییکشن کو پورا کرنے کے لیے اور برومین کی لیے آپ پڑھیں ہیں کہ آپ کو یہ رییکشن کروانے کے لیے کس کی ضرورت ہے حرارت کی ضرورت ہے کیونکہ برومین کی رییکٹیوٹی فلورین کلورین دونوں کی نسبت کیا ہوتی ہے کم تو ہم لکھتے ہیں کہ برومین ہائیڈروجن کے ساتھ ہرارت کی مدد سے رییکٹ کرتے ہوئے مطلقہ ہیلائیڈ بناتی ہے دیکھتے ہیں کہ اس رییکشن کے نتیجے میں جو ہیلائیڈ بنتا ہے وہ کس طرح کا بنتا ہے ہم رییکشن کرواتے ہیں ہائیڈروجن کا ہیلوجن کے ساتھ ہم رییکشن کروارے ہیں ہائیڈروجن کا برومین کے ساتھ تو ہائیڈروجن برومین کے ساتھ رییکٹ کرے گا اور اس رییکشن کے نتیجے میں ہائیڈروجن برومائیڈ بنے گا اور یہ ہائیڈروجن برومائیڈ ہرارت کی موجودگی میں بنے گا اگر اس رییکشن کا میکنزم دیکھیں تو یہ بھی فلورین اور کلورین کی رییکشن میکنزم کی طرح ہی ہے یہ ہائیڈروجن کا مالیکیول یہ برومین کا مالیکیول دونوں کے درمیان رییکشن کے نتیجے میں سب سے پہلے ہائیڈروجن اور برومین کے بانڈ ٹوٹتے ہیں دو ہائیڈروجن ایٹم دو برومین ایٹم بنتے ہیں ایک ہائیڈروجن ایک برومین کے ساتھ دوسرا ہائیڈروجن دوسرے برومین کے ساتھ آپس میں ملتا ہے اور اس رییکشن کے نتیجے میں ہمارے پاس کمپاؤن ہائیڈروجن برومائیڈ کی شکل میں بنتا ہے دو ہائیڈروجن برومائیڈ کے مولیکیول بنتی ہیں اور حرارت کی موجودگی میں ریاکشن پورا ہوتا ہے برومین کے بعد دیکھتے ہیں آئیوڈین کے ساتھ ریاکشن ہائیڈروجن آئیوڈین کے ساتھ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے آئیوڈین کے ساتھ ریاکشن آئیوڈین کے ساتھ کیونکہ آئیوڈین کی ریاکٹیوٹی فالورین کالورین برومین تینوں کی نسبت سب سے کم ہوتی ہے لہذا ریاکشن پورا کرنے کے لیے نہ صرف حرارت چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کیٹلسٹ کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ آئیوڈین آئیوڈین کے ساتھ حرارت اور کیٹلسٹ کی موجودگی میں ریاکٹ کرتی ہے حرارت اور کیٹلسٹ کی موجودگی میں تو ہمارے پاس ہائیڈروجن کا ریاکشن ہے آئیوڈین کے ساتھ اور اس ریاکشن کے نتیجے میں ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ بنتا ہے اور اس ریاکشن کے لیے نہ صرف حرارت چاہیے بلکہ اس کے ساتھ کیٹلسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آئیوڈین کی ریاکٹیوٹی تمام ہیلوجنز میں سے سب سے کم ہے اگر اس ریاکشن کے میکنزم کی بات کریں تو یہ ہائیڈروجن کا مولیکیول یہ آئیوڈین کا مولیکیول پہلے ہائیڈروجن کا بانڈ ٹوٹتا ہے آئیوڈین کا بانڈ ٹوٹتا ہے ہائیڈروجن اور آئیوڈین کے دو دو ایٹم بنتے ہیں ایک ہائیڈروجن ایک آئیوڈین سے دوسرا ہائیڈروجن دوسرے آئیوڈین کے ساتھ ملتا ہے اور اس کمبینیشن یا اس ملاب کے نتیجے میں دو ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ کے مولیکیول بنتے ہیں تو یہ اس ریاکشن کا سادہ سا آسان سا میکنزم تو ہائیڈروجن کے ساتھ کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں ہیلوجنز متعلقہ ہیلائیڈ بناتے ہیں اور اس رییکشن میں آپ نے دیکھا کہ فلورین کے ساتھ کسی قسم کی حرارت کی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی کم درجہ حرارت میں اندھیرے میں یہ رییکشن ہو جاتا ہے فلورین کی ریکٹیوٹی کو جو واضح کرتا ہے کہ کتنی زیادہ ہے کلورین کی رییکشن جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجودگی میں ہوتا ہے جبکہ برومین حرارت جبکہ آئیڈین حرارت کے ساتھ پھر سی کیٹلیسٹ کو بھی چاہتا ہے اس رییکشن کو پورا کروانے کے لیے کیٹلیسٹ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے ایسا بائیو مالیکیول ہوتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا مالیکیول ہوتا ہے یہ اگر لیونگ آرگنزم کی باڈی کے اندر کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں زندہ اسام کے اندر کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں تو ان میں جو کیٹلیسٹ آس کو بائیو کیمیکل کہتے ہیں اور یہ انزائم ہوتے ہیں اگر عام حالات میں کمیسٹری میں لیبارٹری کے اندر ہم رییکشن پر پورے کر رہے ہیں رییکشن کر رہے ہیں رییکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو کیٹلیسٹ ہے کوئی بھی سادہ سی کیمیکل سپیشی کیمیکل کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے جو کیٹلیسٹ کے طور پر کیٹلیسٹ کے طور پر استعمال کیا تھا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے یہ رییکشن کو آسانی سے پورا کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس طرح سے آئیوڈین جو ہے وہ حرارت اور کٹلیسٹ کی مجودگی میں ہائیڈوجن آئیوڈائیڈ بناتی ہے ہائیڈوجن کے ساتھ رییکشن کروا کے ہائیڈوجن کے بعد دوسرا تیسرا کیمیکل رییکشن ہے پانی کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ پانی کے ساتھ کس طرح سے ہیلوجن کس طرح سے پانی کے ساتھ رییکشن دیتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے پانی کے ساتھ کیمیکل رییکشن دیکھتے ہیں ہیلوجنز کس طرح سے پانی کے ساتھ ریکٹ کرتے ہیں ابھی تک ہم آکسیڈائزن پروپرٹیز پڑھ کے آئے ہیں ہیلوجنز کی اور ہائیڈوجن کے ساتھ ریکشن پڑھا ہے اس طرح نمبر پر ہے پانی کے ساتھ کیمیکل ریکشن تو ہیلوجنز میں سے ہم فالورین کلورین برومین اور آئیوڈین کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم ہیلوجنز میں سے ریکشن پڑھتے ہیں فالورین کا کہ یہ پانی کے ساتھ کس طرح سے ریکشن میں حصہ لیتی ہے فالورین فالورین تیزی کے ساتھ پانی سے ریکشن کرتے ہوئے اسے پہلیل کر کے ہائیڈرو فلوریک ایسڈ اور آکسیجن پناتی ہے تو فالورین کا پانی کے ساتھ ریکشن بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس ریکشن کے نتیجے میں اس ریکشن کے نتیجے میں ہائیڈرو فلوریک ایسڈ بھی بنتا ہے اور ساتھ ساتھ آکسیجن بھی پیدا ہوتی ہے ایک ریکشن کی مطلب سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فالورین کے ساتھ پانی کا جب ریکشن کروایا جاتا ہے اب فالورین کی ریکٹیوٹی چونکہ بہت زیادہ ہے اپنی اس ریکٹیوٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اندھیرے میں اور کم درجہ رہیت مطلب تھنڈے حالات کے اندر بھی یہ ریکشن ہو جاتا ہے تو اس ریکشن کے نتیجے میں ہائیڈرو فلوریک ایسڈ بنتا ہے اور ہائیڈرو فلوریک ایسڈ کے ساتھ ساتھ آکسیجن بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ میرے پاس کیمیکل ریکشن ہے جس کے نتیجے میں ہائیڈرو فلوریک ایسڈ بنے گا اور ساتھ میں آکسیجن بنے گی اور یہ ریکشن ہم نے کہا کہ اندھیرے اور کم درجہ حرارت تھنڈے حالات میں بھی یہ رییکشن ہو جاتا ہے اور یہ رییکشن کا ان حالات کے اندر ہو جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فالورین کی رییکٹیوٹی تمام ہیلوجنز کی نسبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر میں تھوڑا سا میکنزم اس کا سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ رییکشن ہوئے تو یہ میرے پاس دو فالورین کے مالیکیول ہیں دو فالورین کے مالیکیول ہیں فالورین ایف ٹو یہ دو فالورین کی طرح بانڈ بنا ہو گئے دو فالورین کے مالیکیول ہیں اسی طرح سے میرے پاس دو وارٹر کے مالیکیول ہیں پانی کے مالیکیول کو ہم ایچ او ایچ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ دوسرا پانی کا مالیکیول ہے اس کو بھی ایچ او ایچ کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے تو دو فالورین کے مالیکیول سے مراد یہ ہے ایک مالیکیل کے اندر دو ایٹم ہے تو دو مالیکیل میں چار ایٹم ہوں گے تو چار فلورین کے ایٹم اور چار یہ ہائیڈروجن کے ایٹمز یہ سارے آپس میں ملتے ہیں اور ہمارے پاس چار ہائیڈروجن فلورائیڈ کے مالیکیل بن جاتے ہیں چار فلورین کے ایٹم چار ہائیڈروجن کے ایٹم سے ملتے ہیں بانٹ ٹوٹنے کے بعد اور چار ہائیڈروجن فلورائیڈ بن جاتے ہیں پیچھے بچے یہ دو اکسیجن یہ آپس میں مل کر اکسیجن گیس بنا دیتی ہیں اکسیجن کا مالیکیول بنا دیتی ہیں تو یہ میں نے آپ کا ایک ترتیب سی بتائی ہے کہ یہ کمپاؤنڈ بنانے کے لیے کون سے مالیکیول کہاں کہاں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں فالرین کے بعد اگر ہم بات کریں کلورین کی تو کلورین بھی پانی کے ساتھ کیمیائی طور پر رییکٹ کرتی ہے اور اس رییکشن کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہوتی ہے چونکہ کلورین کی رییکٹیوٹی چونکہ فالرین کی نسبت کم ہے اس لیے اندھیرے کے اندر یہ رییکشن پورا نہیں ہوتا اس کے لیے سورج کی روشنی کی مجودگی ضروری ہے تو ہم لکھیں گے کہ سورج کی روشنی میں کلورین پانی سے رییکٹ کر کے ہائیڈرو کلوریک ایسڈ بناتی ہے درہا رییکشن دیکھتی ہیں کہ یہ رییکشن کس طرح سے ہوتا ہے یہ کلورین کا مالیکیول یہ پانی کا مالیکیول کلورین پانی کے ساتھ رییکشن کرتی ہے سورج کی روشنی میں یہ رییکشن ہوتا ہے اور اس رییکشن کے نتیجے میں ہائیڈرو کلوریک ایسڈ بنتا ہے اور ساتھ میں ایک اضافی کمپاؤنڈ بھی بن جاتا ہے جو ہمارا بنیادی کمپاؤنڈ ہے وہ ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کا بننا ہے جو اس رییکشن کے نتیجے میں بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مساوات ہمارے پاس متوازن حالت کے اندر ہی موجود ہے اگر میں اس رییکشن کا درہ میکانیزم آپ کو سمجھاؤں تو کلورین کا ایک مالیکیول مطلب کلورین کے دو ایٹم پانی کا ایک مالیکیول مطلب ایک ہائیڈرو جن ایک ہائیڈرو کسل ایچ او ایچ کی شکل میں اس کو لکھا جا سکتا ہے تو ہائیڈرو جن اور کلورین بانڈ ٹوٹنے کے بعد آپس میں ملتے ہیں اور ان کے ملنے سے ایچ سی ال بن گیا جبکہ سی ال اور او ایچ ان کے ملنے سے ایچ او سی ال بن جاتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس یہ ریاکشن پورا ہوتا ہے کلورین کے ساتھ ہونے والا یہ ریاکشن اس کو کرنے کے لئے کس کی ضرورت ہے سورج کی روشنی چاہیے کیونکہ کلورین کی ریاکٹیوٹی فالورین کی نسبت کام ہوتی ہے اس لئے اندھیرے میں یہ ریاکشن پورا نہیں ہو پاتا تھوڑی سی حرارت چاہیے جو سورج کی روشنی کی مدد سے ہی مل جاتی ہے ریاکشن کو پورا کرنے کے لئے کلورین کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ برومین کس طرح سے ریاکشن کرتا ہے پانی کے ساتھ تو اصل میں برومین حرارت کی مجودگی میں ریاکشن کرتا ہے سورج کی روشنی چاہیے اب ہمیں درجہ حرارت دینا پڑتا ہے خاص قسم کا پھر جا کے برومین ریاکٹ کرتی ہے پانی کے ساتھ جو ہمیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ برومین کی ریاکٹیوٹی فالورین حرارت کی مجودگی میں پانی کے ساتھ ریاکٹ کر کے برومین ہائیڈرو برومین بناتی ہے جس کو ہم ایچ بی آر دیکھتے ہیں اس کا فارمولا ایچ بی آر ریاکشن دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے یہ برومین اس کا ریاکشن پانی کے ساتھ جب کروایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہائیڈرو جن برومائیڈ یعنی کہ ہائیڈرو برومین بنتا ہے اور ساتھ میں ایک اضافی کمپاؤنڈ بھی بن جاتا ہے اگر ہم اس ریاکشن کا میکنزم دیکھیں تو برومین کا ایک مولیکیول جس سے مراد دو ایٹم برومین کے پانی کا ایک مولیکیول مطلب ہائیڈرو جن اور ہائیڈروکسلائن بانڈ ٹوٹتا ہے ایک بی آر اور ہائیڈرو جن مل کر ہائیڈرو جن برومائیڈ جبکہ بی آر اور او ایچ مل کر ایچ او بی آر بناتے ہیں یہ دو طرح کے ہمارے پاس کمپاؤنڈ بنتے ہیں اس ریاکشن کے نتیجے میں اصل میں یہ ریاکشن کس کی موجودگی کے اندر ہوتا ہے حرارت کی موجودگی کے اندر ہوتا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ برومین کی ریاکٹیوٹی فالورین اور کالورین کے نسبت سب سے کام ہوتی جائے اگر آئیوڈین کے ساتھ ریاکشن کی بات کریں تو پانی آئیوڈین کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہی نہیں ہے اگر ہم ریاکشن کروائیں آئیوڈین کا پانی کے ساتھ تو ریاکشن نہیں ہوتا اصل میں آئیوڈین کی ریاکٹیوٹی چونکہ تمام ہیلوجنز میں سے سب سے کم ہوتی ہے اور کم ریاکٹیوٹی کی وجہ سے ہیلوجن آئیوڈین کم ریاکٹیوٹی کی وجہ سے پانی کے ساتھ ریاکشن کے اندر حصہ نہیں لیتا اور چونکہ پانی اور ہیلوجن کو آپس میں ملنے کے لیے خاص قسم سے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہیلوجنز کی ریاکٹیوٹی کی وجہ سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے اس کو آخری طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کس انرجی کے ساتھ ہیلوجن پانی کے ساتھ ریاکٹ کرے گا فالورین کی ریاکٹیوٹی اس بات کی دلیل ہے کہ پانی فالورین کے ساتھ اندیرے اور کم درجہ حرارت میں بھی ریاکٹ کر جے گا جبکہ کالوڈین کی بات کریں تو سورج کی روشنی یہ ضروری ہے اس ریاکشن کو پورا کروانے کے لئے جبکہ برومین کی بات کرے تو حرارت چاہیے یہ ریاکشن پورا کروانے کے لئے لیکن آئیوڈین کی ریاکٹیوٹی اپنے تمام ہیلوجن میں سے سب سے کم ہے انرجی کے لحاظ سے اس بات کو پورا نہیں کرتی کہ یہ پانی کے ساتھ ریاکٹ کر کیونکہ ریاکشن اتنا سلو ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ انرجی کے لحاظ سے مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کو پورا کروایا جا سکتا ہم نارمل حالات کے اندر یہی کہتے ہیں کہ آئیوڈین پانی کے ساتھ ریاکشن ہیلوڈین کا پانی کے ساتھ ریاکشن کے نتیجے میں بننے والے جو ایسٹ ہیں ان کی تیاری کو تفصیل سے سمجھا میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا آپ اس کو اچھی طرح